بلڈوزر ایسے بھی کارپوریشن کی جانب سے جو مہتمہ فلے روڈ پر بلڈوز کیا گیا بلڈوزر چلائے گا کچھ مکانوں کی چرچہ جاری ہے کارپوریشن فلال کڑگرے میں ہے بیس کرون روپے کا معاذہ بھی ادا کرنے کا عدالت نے فیصلہ کیا ولیکن ابھی تک اگر بلڈوزر یا یوں کہیے کہ جنوبی ہند میں ابھی تک بلڈوزر نفرت کی شکل اختیار نہیں کر چکا لہذا آج اسی ہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں بلگام شہر میں حال میں کارپوریشن کی جانب سے گھر کانونی طور پر بلڈوزر ذاتی ملکیت پر چلانے کی چرچہ پچھلے کچھ دنوں سے جاری ہے سب ہی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں فلال ویسے بھی گنیش کا تیوہار چل رہا ہے تو کچھ دن اس پر تذکرات افسرہ نہیں ہوگا ایسا سمجھا جا سکتا ہے ایک اور اطلاع کے مطابق سابق کارپوریٹر سابق میرس کی جانب سے عدالت میں پیٹیچل بھی داخل کیے جانے کی خبر حاصل ہو رہی ہے خیر آج ایک بار پھر بلڈوزر تہذیب پر بات کرنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کیونکہ اب بلڈوزر بھی دھرن کو دیکھ کر گھروں پر اپنے آپ چل پڑا ہے اسے اب عدالت کا بھی ڈر نہیں رہا جہاں ایک بار پھر اخلا میں یم سیڈی کے جانب سے دو سو پچاس گھر جہاں پر ایک سو سبتر خاندان پچھلے چالیس سالوں سے آباد تھے ریایش پذیر تھے انہیں دربدر کر دیا گیا ان کے دو سو پچاس سے زائد مکانوں پر بلڈوزر چلائے گئے حالانکہ عدالت کی جانب سے گھروں پر بلڈوزر چلانے پر روک لگا دی گئی تھی اب بار بار بلڈوزر کی چرچہ کیوں کی جاری ہے مدپردیش کے وزرعالہ مہنی آدو نے خلعام عوامی جلاس میں کہا کہ بھارت میں رہنا ہوگا تو رام کرشن کہنا ہوگا زائی رئی جملہ اور مسلمانوں کے گھروں پر اب بلڈوزر چلائے جا رہا ہے یہاں تک عدالتوں کا بھی سہارا لیا جا رہا ہے اس لئے میں نے شروعات میں کہا کہ بلگام میں کارپوریشن کے جانب سے مہاتمہ فولر روڈ پر چلائے گئے بلڈوزر کا ذکر کیا بلگام یا جنوبی ہند میں بلڈوزر نے ابھی اپنی ذات نہیں دیکھا یہ ایسا کہہ سکتے ہیں پر یہ خوش پہمی میں ہم بالکل نہ رہے کہ مصیبت اس طرف نہیں آ سکتی مدہ پردیش اوپی بیہار میں بلڈوزر تیز سے چل رہا ہے صرف ایک مہینے کی ہی بات اگر کی جائے تو مدہ پردیش کی بتا رہا ہوں پینتیس گھروں میں سے سکتائیس گھر مسلمانوں کے ہے فساد کا بہانہ یا پھر کسی اعتجاج کا بہانہ بنا کر غیر قانونی انکروچمنٹ کے کہانیاں بھی اس درمیان سنائی جاتی رہی ہے یقین سپریم کورٹ نے حال ہی میں فیصلہ سنایا کہ کوئی بھی مجرم ہو تو اس کی قیمت پورے گھر والوں کو نہیں چکانی ہوگی بلڈوزر چلانا غیر قانونی ہے بھی کہا پر ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا عدالت کے فیصلے معنی بھی رکھتے ہیں کیونکہ اب یہ حال ہی میں اقلا میں 250 گھروں پر بلڈوزر چلائے گا تو عدالت نے پہلے ہی اس پر روک لگا دی تھی اس کا سیدھا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ بلڈوزر کو اب عدالت بھی نہیں روک سکتی اگر واقعی عدالت اس پر سکتا ہے تو کیا جنہوں نے غریبوں کے گھر اجھاڑے اور پچھلے چار دن سے کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزر بزر کرنے پر مجبور جو خاندان ہے اس کے لیے جو بھی ذمہ دار ہے ان پر کاروائی کی جائے گی کیا انہیں بھی جھیل بیل دیا جائے گا یقینا نہیں کیونکہ سیاسی سرپرستی نے حاصل ہے اور جب غریب مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا جاتا ہے تو بدقسمتی اس سے لوگ اس ملک میں موجود ہیں انہیں ایک طرح کا اتمنان اور خوشی حاصل ہوتی ہے اور یہ نفرتی سوچ اب سے نہیں بلکہ گجرات فسادات سے پیوست ہو چکے یا تو اس سے پہلے بابری مسجد کی شہادت کہہ سکتے ہیں آپ نے تحلقہ کیسٹنگ آپریشن میں بھی بابو بجرنگی نے جو کہا تھا جب میں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تو مجھے مہارانہ پرطاب کی طرح لگا اس طرح کی جملے انہوں نے استعمال کیا لہٰذا دیرے دیرے اس طرح کی ذہنیت بڑھتی جاری ہے اگر اسی درمیان کوئی مسلمان افسر آ بھی جاتا ہے تو کچھ کر بھی نہیں پاتا اور ان سے امید بھی بیکار یہ اتنا ہی سچا خیر ان تمام کا ذکر اس لے بھی ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ بلغام شہر ویسے امن پسند شہر کے طور پر جانا تو جاتا ہے یہاں ہندو مسلم اتحاد بھی کافی پرانا ہے اور ہونا بھی چاہیے لیکن بدلتے حالات ہمیں کس طرف لے جا رہا ہے اور خاص کر نئی نسل کو دیکھا جائے تو یہ کہیں بھی بلغام میں بھی مصیبت آ سکتے بلغام شہر ہویا جلکی ہی بات کہی جائے تو اس شہر کے اطراف میں مسلم علاقے کافی پھیلے ہوئے ہیں اور یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے اور اتنی اہم ہے کہ تقریباً سب ہی نئے علاقے سو روپے بانڈ کی زمین پر ہی تعمیر کیا گیا کانگریس کی حکومت نے اس پر جلد دباؤ بنا کر اکرم سکرم کے تحت ریگولرائز کیا جائے مسجدوں کے اب تک دستاویز مقمل نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ صرف وقتی طور پر حل نکالنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے اس کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا اپنے اپنے کاموں میں سب لگ جاتے ہیں وابورڈ ترمیم بلد زیر بحث ہے اس سے پہلے کچھ لوگ وابورڈ میں رجیٹ کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے تھے اب وہ وابورڈ ہی شک کے دائرے میں آ چکا ہے خیر جس طرح مسلمانوں کے گھروں پر مزید و درگام پر بلد زیر چلانے کی ایک طرف کا کاروائی جاری ہے تو ایسے میں بہت ہی موتات انزاز میں اپنے آپ کو بچانا ہوگا کچھ نوجوان بلا سوچے سمجھے کچھ بھی بیانوازی کرتے ہیں لیکن حالات آتے ہیں تو بڑی قیمت نہ صرف ان نوجوانوں کو بلکہ سواج کے بڑے حصے کو چکانی پڑتی ہے آج کل موبائل پر دیر رات تک بیٹھ کر کچھ بھی کمنٹ میسجس یا کسی کو فون کے ذریعے بھلا 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 بھولنا بہت آسان ہے سبھی جانتے ہیں کہ شہزاد حاجی کا کرڑوں کا مکان صرف فساد کے آر میں بلڈوز کیا گیا اس گھر کو تعمیر کرنے میں اس بندے کو سات سال لگیتے ہیں اگر غیر قانونی تھا تو سات سال تک کارپوریشن منسپرٹی یا پھر ڈی سی کیا کر رہے تھے مطلب فساد اور پتھراؤں کو خود انتظامیاں ہی جوڑ دیتی ہے یہ بھی ہے کہ کورونا کے وقت شہزاد حاجی کو انتظامیاں سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے کے لئے کہہ رہا تھا اس سے یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ انتظامیاں کے بہت ہی غریبی ہونے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بلگامی بھی اس طرح کے افراد ہم نے دیکھے ہیں کہ کورونا مرض ہو یا کورونا ویکسین کو لے کر خاص کر مسلم ادار تنظیم ہیں اس طرح سے اس وقت کوشش میں لگے جیسے آسمان سے کوئی وئی نازل ہو رہی ہو مطلب شہزاد علی حاجی کو جب بھی ضرورت ہوتی تب انتظامیاں استعمال کر لیتی لیکن کروڑوں کے مکان کو پتھراؤں سے جوڑ کر گرایا گیا اپنے اطرات میں جو بھی ہو رہا ہے اس پر نظر ہونی چاہیے بار بار کہتا ہوں کہ مسجدوں میں حالات پر مذاقرے ہونی چاہیے آج بھی مسجدوں میں وہی مقصود دین کی باتیں ہی سننی پڑتی ہے لہٰذا جمعہ کے خطبے میں لوگ آخر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے ضرورت ہے حالات کا تذکرہ تفسرہ ہونا چاہیے کیونکہ اکثر مسلمان آج بھی حالات کیا چل رہے معلوم نہیں ہیں کم سے کم انہیں آگاتو کیا جائے پھر کا پرستو کی ساجشوں کا علم مسجدوں کے ذریعے سے دینے کی کوشش کریں بڑے افسوس اس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک آج چھوٹا سا کام بھی کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا کریڈٹ لینے کے لیے مقابلے دیکھے جاتے ہیں اور آپ اس میں جھگڑتے رہتے ہیں ہمارے درمیان بارہ دیکھنے کو ملتا ہے ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے خاص کر نوجوانوں کے تربیہ ضروری ہے اور ہونی بھی چاہیے یقیناً ذمہ داری دینی سیاسی رہنماؤں کی ہے کچھ لوگ ہمیں میسیج کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھو ایسا نہیں ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ نبھانی چاہیے اپنے اپنے گلی محلے گاؤں کریے میں بیداری مہم چلائی جائے کیونکہ ابھی بلڈوزر یہاں ہی ہند مسلم پہ نہیں اترائے اس سے پہلے آغا ہونا چاہیے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتنا دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ